ہلو نمشکار دوستو آپ کا سواگت ہے کسان باغوان چینل پر تو آج میں آپ کو کچھ ویرائیٹیز دکھاؤں گا ایک دو جن کے جو سیمپل یہاں پر جو الیویشن ہے وہ آٹھ ہزار پلس ہے مطلب بیاسی سو کے قریب یہاں کی جو الیویشن ہے اور یہ جو ہے یہاں آپ کو دکھ رہا ہے یہ اس کی گرافٹنگ اس میں کی ہے ہم نے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اور بیک سائیڈ سے بھی جو اس کا کلر ہے نہیں تو دکھت رہتی ہے بیک سائیڈ بھی اس میں بیک سائیڈ بھی کلر اچھا ہے اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس کا جو سائز ہے وہ یہاں پر اچھا ہے ابھی پورا کلر اس میں نہیں آیا ہے تو لگ بگ اس میں پندرہ بیس دن بعد اچھا کلر آ جائے گا اور شاید جو سائز ہے وہ بھی اس کا ڈویلپ ہو جائے آپ ابھی سائز دیکھ سکتے ہیں اور یہ دو سال پہلے کی گرافٹنگ مطلب تیسرا سال اس کو ہے اس لیے اس میں جو ہے یہ بیمیں چھوڑے سے تھوڑے تو ایک یہ پلانٹ ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس طرح سے یہ گرافٹنگ اس میں کی ہوئی ہے باقی یہاں بلی ایفیڈ کی بھی بہت دکت ہے تو یہ زیادہ سننی سائیڈ ہے اس وجہ سے بلی ایفیڈ بہت زیادہ ہے یہاں پر تو اگر بہت ہی زیادہ ہو گیا ہے تو آپ اس کا کوئی نہ کوئی علاج کریں بس تکہ سسٹیمیٹک ہی جو انسیکٹی سائیڈ ہے وہ یوز کریں اگر بہت زیادہ ہے آپ کے یہ دیکھ سکتے ہیں آپ یہ ہے گالا ریڈلم گالا آپ دیکھ سکتے ہیں آٹھ ہزار فیٹ پہ یہاں یہ اس کی ہائٹ ہے سائز تیننگ اس میں تھوڑی بہت ہی کی ہے یہ بھی لگوگ چار ایک سال پہلے گرافٹڈ کیا ہے تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں پچیس تیس اس میں فروٹ لگے ہیں سائز اس میں تھوڑا کم ہے یہ دیکھ سکتے ہیں آپ گالا کا پلانٹ اس میں تیننگ ہم نے سنگل سنگل دانہ رکھا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اور اب اس میں ایک مہینے کا ٹائم اس میں ابھی لگے گا یہاں جو ایلیویشن ہے یہ بیاسی سو کے قریب ہے تو کہیں بہت چھوٹا دانہ ہے تھوڑا یہاں سنی ایریہ بھی ہے تو نمی کم تھی شاید اب اس کا جو سائز ہے وہ ڈویلپ ہو جائے تو دو جولائی کو اس کا یہ سائز ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اور یہ گرافٹڈ کیا تھا تین سال پہلے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کا سائز جبردست سائز چھتے ہیں جید 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 تو اس پلانٹ میں بھی چالیس پچاس دانہ اس پلانٹ میں ہے یہ چار سال پہلے ہی یہ بھی گرافٹڈ کی آئی ہے آپ دیکھ سکتے اور اس میں تھننگ کی ہے تو کہیں نہ کہیں سائز بھی بنا ہے اور تھننگ اس لیے بھی ضروری ہے جو کلم ہے وہ ہماری ٹوٹ نہیں سکتی کیونکہ ابھی جو جکھا میں وہ ان کے بھرے نہیں ہیں یہ اور طریقے سے کیونکہ گرافٹنگ ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر اور یہ دیکھ سکتے ہیں آپ یہاں پر یہ دو ٹائپ کی اس میں کلمیں لگائی ہوئی ہے یہ ہے گالا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں سے اس کی گرافٹنگ ہوئی ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں سے یہاں تک اوپر آپ دیکھ سکتے ہیں اور یہ ہے روائل آپ دیکھ سکتے ہیں کافی اس میں بھی شاندار کلر آ گیا ہے بیک سائیڈ سے بھی تھوڑا ہرا ہے تو کافی اچھا جو ہے یہ روائل ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ جو کلمیں یہ بلوک سے کافی پہلے آئی تھی اس میں اس طرح کے پیڑ کچھ نکلے آپ پتہ نہیں کچھ اور بھی ہو سکتا ہے پر روائل ہی اس وقت دیا تھا بہت کافی پرانے پیڑ ہے یہ بیچ میں آئے تھے دو چار اس طرح سے پیڑ تو یہ جو ہے کافی شاندار ہے اور اس کا تھوڑا روائل سے پہلے آ جائے گا اور اتنے تک جو سائز ہے وہ اس کا دویلپ ہو جائے گا اس میں تھوڑی تھیننگ نہیں ہوئی ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ بھی ایک روائل ہے یہ لیٹ روائل ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں شیف جو اس کی کافی اچھی رہتی ہے دوستو یہ لاسٹ میں آپ کو یہ والا پیڑ میں دکھا دیتا ہوں اس میں جو ہے تھیننگ نہیں کی ہے بہت کم تھیننگ کی اس میں گالا کی یہ بھی چار سال پہلے گرافٹڈ ہے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کو اب اس میں ایک منت ہے اور کافی اچھی جو ہے یہ چیز ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں بہت اچھی فروٹنگ اس میں ہوتی ہے اگر تھیننگ کرے تو اس میں ہر سال کروپ لی جا سکتی ہے اگر تھیننگ نہیں کریں گے تو یہ بھی کچھ پیڑیس کے بلکل ہی جن میں پچھلے سال تھا اس سال اس میں کچھ بھی نہیں